بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں عید سپیشل میں بنا رہی ہوں گلاب جامون گلاب جامون جس کی میرے پاس بہت زیادہ فرمائش تھی تو اس لیے میں یہ گلاب جامون بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کلو لسہ کھویا لسہ کھویا لینے کے بعد اب میں اس میں جو اجزہ شامل کروں گی وہ آپ کو بتاتی ہوں ایک کلو لسہ کھویا میں میں نے دو سو گرام میدہ ڈال دیا اور دو سو گرام ہی میں نے یہ خوشک دودھ لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیا دو سو گرام میدہ اور دو سو گرام خوشک دودھ ایک کلو لسہ کھوئے میں یہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی کھانے والا سوڈا لیکن یہ میں نے لیول کر کے لیا ہے یہ آپ خیال رکھیے گا کہ بہت اوپر تک نہیں لینا ہے اس میں جائیں گے دو عدد انڈے لیکن دونوں انڈے ہم ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے ایک ڈالنے کے بعد جب میں دوسرا ڈالوں گی تو ٹھہر ٹھہر کر اس لیے کہ یہ بہت زیادہ گیلہ نہ ہو جائے جہاں ہمیں روپنا ہوگا وہاں روپ دیں گے یا اگر دونوں انڈے جائیں گے تو دونوں انڈے ڈال دیں گے یہ میں نے ایک انڈہ اس میں ڈال دیا ہے اور اب ان سارے اجزہ کو میں اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے گون لوں گی ابھی میں نے ایک انڈہ بچا لیا ہے وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کب ڈالنا ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ سارے اجزہ مکس کر لیے ہیں تو یہ مجھے دوسرا انڈہ ڈالنے کی ضرورت نہیں لگ رہی ہے اب میں اسے بہت اچھے سے گون لوں گی اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین اچھا اس کھوے کو بلاب جمعون کے ماوے کو ہمیں اس طرح سے نہیں گوننا ہوتا ہے جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں ہمیں یہ اس طرح سے ہتیلی کی مدد سے یہ ہتیلی کی مدد سے اس طرح سے ہمیں گوننا ہے اور بہت اچھے سے اسے نرم کرنا ہے ملائم کرنا ہے میں یہ سارے کرنوں اس کے بعد آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین تقریباً میں نے اسے 15 سے 20 میل تک بہت اچھی طرح سے اس طرح سے مسل مسل کر ہتیلی کی مدد سے اور بہت ملائم کر لیا ہے اور آپ میں اس کی گولیاں بنا کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ تھوڑا سا لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے مسلتے ہوئے ہی ہمیں اس کی گولی بنانی ہے یہ دیکھیں اگر کہیں سے یہ پھٹ رہا ہو اور اس طرح سے کریک آ رہے ہوں تو آپ دوبارہ اس گولی کو مسل کر اور دوبارہ سے بنا لیجے تاکہ یہ بہت اچھی سی بن جائے یہ ساری گولیاں میں اسی طرح سے بنا کر اور انشاءاللو جو میں آگے کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں گولاگ جامون کے شیرے کے لیے میں نے دو کلو چینی لی ہے اور اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی دو کلو چینی میں میں دو کلو ہی پانی ڈال دوں گی کیونکہ ہمیں اس کا جو شیرہ تیار کرنا ہے اس کی جو چاسنی تیار کرنی ہے وہ بہت زیادہ گاڑھی یا بہت زیادہ پٹلی نہیں ہوتی ہے اس میں ایک تار یا دو تار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمیں اسے پگھلنے کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے پکانا ہوتا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی چپچپی سی ہو جائے تو میں اس کا شیرہ تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آجی شیرے میں ہمارے اُبال آ چکا ہے اور اچھا اُبال آنے کے بعد میں اس کی آنچ آنچ کو میڈیوم کرتے ہوئے اسے دس سے بارہ میٹ تک پکاؤں گی تاکہ ہمارا شیرہ کچھ گاڑا ہو جائے اور چینی بھی اس میں بہت اچھے سے پک جائے اور تھوڑی چپچپی ہو جائے تو بس میں اس کی آنچ کو تھوڑا سا دھیمہ کرتے ہوئے اسے دس سے بارہ میٹ اسی طرح سے دہنے دوں گی پکنے دوں گی اور پکنے کے بعد میں اسے اس میں لیمن ڈالوں گی لیمن کے تین چار کترے یہ دیکھیں آپ تاکہ یہ ہمارا شیرہ پکنے کے بعد جب تھنڈا ہو تو یہ جم نہ جائے بس یہ میں نے اتنے ڈال دیا ہے دس سے بارہ میٹ ہو چکے ہیں تو اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ الائچی کا پاوڈر تقریباً میں نے چھے سے ساتھ الائچی لے کر اور اسے اچھی طرح سے پیس لیا ہے اور یہ بھی میں اسی میں ہی ڈال دوں گی چلے نازم اب ہم گلاب جامور بنا لیتے ہیں کڑھائی میں میں نے گھی کو گرم کر لیا ہے اور بہت دھیمی آت میں اس گھی کو میں نے گرم کیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے یہ کھوئے کی بالز بنا لی ہیں یہ چھوڑی چھوڑی بالز اور اب میں اس میں ڈالوں گی اور بہت کم میں نہیں ڈالوں گی اس میں اور بہت زیادہ بھی نہیں ڈالوں گی اس میں یہ دیکھیں آپ میں نے گھی کی آنچ کو کتنا رکھا ہوا ہے یہ میٹھا ہمیشہ گھی میں ہی بناتا ہے اور میں گھی میں ہی بناتی ہوں گھی میں ہی یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اور یہ دیکھیں کہ میں اس میں بہت زیادہ نہیں بھروں گی کیونکہ یہ ان کو پھولنے کے لیے جگہ بھی چاہیے ہوتی ہے تو بس یہ اس میں آ جاتی ہیں میں ایک ہی ڈال کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے اس میں بالز ڈال دی ہیں اور اب یہ خود بخود پکتے ہوئے اوپر آئیں گی اور یہ آپ دیکھیں گا کہ کتنی پھول جائیں گی اچھا سوڑے کی مقدار کا آپ خاص خیال لکھئے گا کہ زیادہ نہ ہو جائے کیونکہ اگر زیادہ سوڑا اس میں ڈال دیا ہم نے تو یہ بلکل بکھر جائیں گے پھر یہ سنبھال لینے ہی جاتے ہیں ان میں دیکھیں میں نے ابھی چمچ نہیں لگایا ہے بس یہ خود بخود ہی اوپر آئیں گی اور اس کے بعد میں ان کو ہلاوں گی یہ دیکھیں ناظرین سالی بالز ہماری اوپر آ چکی ہیں اور اچھا ان کو اس طرح سے نہیں ہلایا جاتا یہ اس طرح سے ہاں ملائیں گے تاکہ اس میں ایک جیسا کلر آئے اچھا کلر آپ اپنی پسند کے مطابق جیسا دینا چاہیں ہلکا گہرہ آپ دے سکتے ہیں یہ تقریباً فرائی ہونے میں تقریباً 10 منٹ سے 12 منٹ لگیں گے میں ان کو فرائی کرتی ہوں آپ کو دکھاتی بھی رہوں گے یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس پر بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے اور اب میں ان کو نکالوں گی اچھا یہ میری اید سپیشل ریسپی ہے گلاب جامون میں نے آپ کو بیسن چکی کی ریسپی بھی دی ہوئی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی میں اس کا لنک آپ کو نیچے دے دوں گی آپ ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ اید پر وہ بنانا چاہیں تو ضرور بنائیے گا بہت اچھے بہت اچھی بیسن چکی وہ بنتی ہے اور یہ بھی آپ گلاب جامون بھی انشاءاللہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئیں گے یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح سے میں اس میں نکال کر اور اسے اب شیرے میں ڈالنے کی تیاری کرتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین تیار گلاب جامون میں اب اس شیرے میں ڈالوں گی اور شیرے کو ہمیں بلکل تھنڈا بھی نہیں رکھنا ہے اور بہت زیادہ گرم بھی نہیں رکھنا ہے اسے نیم گرم یعنی کہ ہلکا گرم ہمیں رکھنا ہے اور اب میں اس میں ہی ڈال کر دیکھیں ناظرین تقریبا میں ان کو اس شیرے میں دس نیٹ رکھوں گی انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو میں ریش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے گلاب جامون بلکل تیار ہیں بہت اچھے بنے ہیں اور اندر کوئی گھٹلی ہے یا نہیں یہ آپ کے سامنے ہی میں بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ کہ اس میں کوئی بھی نہ ہی گھٹلی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھے سے بنے ہیں آپ ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری آج کی ریسپی آپ سے کیسی بنیئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک بھی ضرور دیجئے گا ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے دوستوں میں فیملی میمبرز میں انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت پیار رکھے گا اللہ حافظ